السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم نازلین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر لڑکیوں کا دف بجا کر خوشیوں کا ترانہ پرنا تو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو خوشی کا کوئی انتہا نہ رہا لوگوں میں خوشیوں کی لہر دور پڑی اور انسار کی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کی اور خوشیوں کا ترانہ پڑھ رہی تھی تلع البدر علینا یہ ترانہ گا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی اور خوشیہ منا رہی تھی اسی طرح مدینہ کے انسار جو تھے وہ بھی خوشیہ منا رہے تھے ان کی عورتوں میں بھی خوشی تھی مردوں میں بھی خوشی تھی اور اور وہ یہی کہتے تھے کہ انصاف والے آگے عدل والے آگے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لرکیوں کو دیکھ کر مسررت کا اظہار کیا وہ دیکھتے کہ یہ دف بجا رہی ہیں تو آپ بہت زیادہ مسررت کا اظہار کیا دف کہتے ہیں ایک طرح سے بند اور دوسری طرف سے کھلا ہوا ہو تو وہ دف کہلاتا ہے اور دف بجا کر پرانے زمانے میں اس دف کا بہت چلند تھا لوگ کوئی بھی اعلان کرنا ہوتا تو دف بجا کر اس کا اعلان کرتے یا لرکیاں یا عورتیں کسی موقع پہ اگر ان کو خوشی کا اظہار کرنا ہوتا تو وہ دف بجاتی اور اس پہ گھیمی آواز میں گیتیں وغیرہ گاتی تو وہ دف کہتے ہیں ایک طرف سے کھلا ہوا ہو اور دوسری طرف سے بند ہو اس پہ چمرے کا تلا ہوتا تھا تو وہ دف ہوا اس جگہ میں رک کر ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے دف اگر بجایا جائے اور عورتیں اس پہ گیت گائے تو کیا جائز ہے تو اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے سے منع نہیں کیا اور لرکیوں کو اس پہ ترانہ گانے سے منع نہیں کیا آج بھی اگر ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے خاتون دف بجائے حالانکہ وہ دف تو اب ہے نہیں لیکن اگر وہ دف ہو اور وہ بجا کر اس پہ گیت گائے تو درست ہے بشرتے کے یہ آواز کسی غیر محرم کے کان میں نوپڑے لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے بلکہ شادی کے موقع پہ ہماری عورتیں بے لگام ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ وعبال مچاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہوگی عورتیں نہ تو کسی غیر محرم کی پرواہ کرتی ہے اور نہ کسی کا خوف ہے نہ اللہ کا خوف ہے نہ رسول اللہ کا خوف ہے وہ دن میں ہو رات میں ہو خوب گیتیں گاتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اچھا بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر وہ لے رہی ہے اپنے اوپر اللہ کی لعنت لا رہی ہے اللہ کی فتکار کو اپنے اوپر لے رہی ہے اس سے بچنا چاہیے حد تو اس وقت کر دیتی ہے کہ جب کہیں سے بارات آتی ہے تو اس وقت ان غیر مردوں کے سامنے میں بے پردہ ہو کر عورتیں آتی ہیں اور زور زور سے گیت بھی گاتی ہیں اور بے حیائی والا گیت یعنی بلکل گالیاں اس میں اس گیت میں گالی ہوتی ہے اس گیت کو وہ گاتی ہیں اور لڑکوں کو اور بارات کو آئے ہوئے مہمانان کرام کو وہ گالیاں تک بکتی ہیں گیت میں اور انہیں ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں حوہ کی بیٹی ہوں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میں مریم کی بیٹی ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن میں کیا موہ دیکھاؤں گی اس کا خیال نہیں ہوتا ہر کچھ سے بے خوف ہو کر یہ کام کرتی ہیں اور ہمارے مرد حضرات بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کو اس کام سے نہیں روکتے اللہ ماشاءاللہ خال ہی خال کوئی ہیں جو روکتے ہیں ان کو ورنہ کوئی بھی مرد اس کو جرت نہیں ہوتی کہ ہم روکیں اور ان کو بھی یہ سب اچھا لگتا ہے اور اس میں وہ اپنا انجوائی لیتے ہیں انہیں بھی مزہ آتا ہے حالانکہ یاد رکھئے کہ صرف اور صرف وہ عورتیں ہی گناہگار ہوں گے حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایک عورت چار چار مرد کو جہنم میں گھیسیٹ کر لے جائے گی ہے نا شوہر ہے تو وہ شوہر کو لے جائے گی ہے نا گھیسیٹ کر شوہر سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر اس کا کنٹرول تھا تم نے اس کو کیوں نہیں غلط کام سے منہ کیا اور جب تم نے منہ نہیں کیا تو فرشتے سے کہیں گے کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں موں کے بل گھیسیٹتے ہوئے ڈال دو بھائی کو بلائی جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم تو بھائی تھا اور مرد تھا یہ جب کسی غلط کام میں ملوش تھی تو تم نے کیوں نہیں روکا اور جب نہیں روکا تو اے فرشتہ لے جاؤ اس کے موں کے بل جہنم میں گھیسیٹ کر ڈال دو یہ اللہ فرمائیں گے اسی طرح والد کو بلائی جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اس کا باپ تھا غلط کام سے تم نے نہیں روکا تھا اور جب نہیں روکا تو اے فرشتہ اس کو جہنم میں موں کے بل گھیسیٹ کر ڈال دو بیٹا کو بلائی جائے گا کہے گا تم بیٹا ہے اور تم مرد تھا تم اپنی ماں کو غلط کام میں ملوش دیکھا اور تم اس کام سے نہ روکا اور یقیناً نہیں روکا اے فرشتے اس کو بھی لے جا اور موں کے بل جہنم میں گھیسیٹ کر ڈال دے بھائیو یہ شکوہ صرف ہمارا مرد سے ہے عورتوں سے نہیں ہے اس لیے کہ ہم چیسے ہی کہیں گے عورت کو وہ ایسے ہی کرے گی وہ گناہدار نہیں بلکہ اس سے زیادہ گناہدار ہم ہیں کہ ہم اپنی خاتون پر توجہ نہیں دیتے ان کو نہ تو تعلیم کی طرف توجہ ان کی طرف دیتے ہیں اور نہ تربیت کے لیے ہم توجہ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ نکل رہی ہیں اس لیے کہ ایمان کی روشنی ایمان کا نور ان کے سینے میں نہیں ہے اور یہ ان کی کمی نہیں بلکہ ہمارے مردوں کی کمی ہے مرد حضرات کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے آمین